نمسکار میں نشان چترویدی اس وقت ساتھ لوکل لیان مارک پر موجود ہوں سر بھاشا میں کہیں تو یہ وہ جگہ ہے جو کی دیش کی ستہ کی دھوری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نئے بھارت کے آئیڈیاز نکلتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بھارت کے وکاس کا وچار ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کے تمام دیش بھارت کی طاقت کو نمسکار کرتے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دیش کے پردھان منطری شری نریندر موڈی جی سوشکار اور تیوی نائن نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے بڑا شو پردھان منطری اینڈ پائیو ایڈیٹرز راؤن ٹیبل اور میرے ساتھ جو پائیو ایڈیٹرز موجود ہیں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے میرے ساتھ تیوی نائن مراتی کے سمپاتک امیش کم آبت ہے میرے ساتھ تیوی نائن تیلگو کے سمپاتک رجنی دان پھین تیلگو پریزل ترپنا تیوی نائن بانگلا کے سمپاتک امیش کم آبت ہے نوشکر تیوی نائن گجراتی کے سمپاتک کلپا سکرے جی تیوی نائن کنر سے رانگنات بھارت باج تیوی نائن پریبار کیلئے سامنے نکالا آپ کے لئے بہت بہت آبھار پہلا سوال پردان منتری جی اس وقت دیش کے پہلے ایک تو بھاتی بھاتی کے بولورز ہے اور فیلڈنگ بھی بہتی ٹائٹ ہے لیکن آپ نے جب بھانند کیا ساتھ لکم کا یہ ستہ کی دھوری نہیں ہے یہ سیوہ کی دھوری کی جگہ ہے اور اس لیے یہ جو کلپنا تھی کسی جمعے میں اور آکر کے میں نے جو نام بدلا وہ پہلے سیون ریسکورس تھا میں نے اس کو لوگ کلیاں کیا کیونکہ میں مانتا ہوں یہ آنے والے ہر کسی کے مند میں بھاو رہنا چاہیے یہ لوگ کلیاں اور لوگ سیوا کے لیے جگہ ہے یہ ستہ کے لیے نہیں ہے اور لوگ تنتر کا سپیریٹ بھی وہی ہوتا ہے اور میں اس کو جینے کا پل پل پریاس کرتا لیکن آپ سب پہ سواگت ہے اور آپ سب دیش کے الگلگ بھاگ سے آئے ہیں تو مجھے بھی آپ کے سب درسکوں کے ساتھ جی بھر کر کے اور کھلے مند سے بات کرنے کا آنند آئے گا پردانوانتری جی دیش اس وقت ایک بہت بڑا پر منا رہا ہے لوگ سبہ چناف ہیں آپ نرنتر لگے ہوئے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے دو ہزار چودہ دو ہزار انیس دونوں چنافوں کے کیندر میں پردان مندری ہو دید اگر اس کی تلنا دو ہزار چوبیس سے کی جائے تو کیا آپ کو بدلات دکھ رہا ہے کیا فرق دکھ رہا ہے پہلی بات ہے کہ چناف میرے لیے نیا نہیں ہے میں نے لمبا عرصہ تک سنگٹھن میں رہ کر کے چناف لڑوانے کا کام کیا پھر مجھے جنگی میں پہلی بار گجرات میں چناف لڑنے کی نوبت آئی اور اب ایک اور بھومی کا میں دیش اور دنیا کی نظروں میں ایک زیمہ باری کے ساتھ میں چناو کے مہدار میں ہوں دو ہزار چودہ میں جب ہم چناو میں تھے ہم لوگوں کے مند میں کئی پسچن مارکتے ہیں وہ دی جی نئے ہیں کون ہے گجراتی جانتے ہیں لیکن لوگوں کے مند میں ایک امید تھی دو ہزار چودہ میں امید تھی کچھ تو کرے گا جب دو ہزار انیس کی چناو میں میں گیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ امید جو ہے وہ بسوانس میں پلٹ چکی تھی اور وہ پریشم پرفارمنس کنسسٹنسی کلیریٹی یہ سارے مل جل کر کے جو دو ہزار چودہ سے انیس تک لوگوں نے دیکھا تو بیسواس کا اب میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار چودہ جو امید سے شروع ہوا تھا جو بیسواس سے دور میں آیا تھا وہ اب گارنٹی بن چکا ہے دو ہزار چودہ چناو دیش کو میں کہتا ہوں یاس یہ میں کروں کیوں کہ میرا دس سال کا نوہ ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے دوسرا دو ہزار چودہ میں مجھے سیوا کرنے ایک میرے لیے بہت بڑا اوسر نام مانتا ہوں میں نے اور سیوا بھاو کے لیے اپنے آپ کو سمرپی کر دیا میں نے 2019 میں میں جب لوگ کر دیا تو کر لے گا ہوں دو ہزار چوبیس میں میں جا رہا ہوں تو جو سامانے مانوی کی آوشتوں ہیں اس کو تو میں نے ایڈریس کیا ہے لیکن اب مجھے ان کی اپیچھوں کو ایڈریس کرنا ہے ان کے ایسپیریشنز کو ایڈریس کرنا ہے اب مجھے ایک نئی اونچائی پہ لے جانا ہے دوسرا دو ہزار چودہ کے چناؤں رہے ہیں ہمارے سامنے جو گھڑ بندن تھا وہ سرکار میں تھے ان کے پاس سارے سرکاری ساؤدھن تھے وہ سبتہ بچانے کے بھرپور پیہاز بھی کر رہے تھے اور میں تو مکش منتری ساتھ ابھی مجھے بہت بڑا انہوں نے ٹارگیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا تو کئی کٹھنائیوں کے بیچ میں سے ہم لکلتے نکلتے نکلتے جنتہ کے عیسی روات سے اور بھی آگے جائیں گے ایسا میرا پورا بسواس ہے پردھان منتری جی آپ روز چار پانچ ریلی کارکرم یا سمبودھن کر رہے ہیں لگاتار آپ ٹراول کر رہے ہیں پتہ لگا کہ آپ بیمان میں بھی اپنی فائلے دیکھتے رہتے ہیں ایک سوال من میں آتا ہے کہ پردھان منتری جی اس دوران اپنے کاریالے کو اس کو کتنا مس کرتے ہیں پہلے تو یہ مرے لیے کٹھنائی ہے یہ جو سرکاری ویوستہ سے میں چلنا پڑتا ہے یہ ہوای ٹریکٹر ہوتا ہے یہ جو ہمیں چیز میں جانا ہوتا ہے ہوای ٹریکٹر ہوتا ہے تو ساری تو بہت بہت کٹھن ہوتا ہے جب میں مکہ منتری تھا ہم جو ٹراولنگ کرتے تھے تو ہماری اپنی سویدہ تھی ہم مرجی پڑے وہاں لینڈ کر سکتے تھی مرجی پڑے یہ ہم لینڈ نہیں کر سکتے انکہ ایک نشتر نوم سے تو ایک پرکار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میں میں چھے کارکم کر سکتا ہوں لیکن مجھے بھی تین یا چاری کرنے پڑتے ہیں ایس پی جی کے گانا مکہ آدھر بائی میری جو سکتا اور جب میں گجرات میں تھا تو میں ہمارا فیلی کوپٹر کئی ہوئی بھی اتر سکتا ہے چھوٹی رنوے والے ہمارے جہاں بھی اتر جاتے تھے ادھر یہ ہوتا نہیں ہے تمہارا ٹائم کافی ٹراولنگ میں بہت جا رہا ہے تو ایک پرکار سے مجھے گھاٹا ہو رہا ہے دوسرا میں جب گجرات میں دوزار تیرہ کا چودہ کا چناؤں ڈڑا تب تو میرے سامنے بہت بڑی دکھت تھی جی مجھے کیمپین کے لیے دیش بھیر میں جانا ہوتا تھا گجرات سرکار چلانی ہوتی تھی بجیٹ کا سمجھ تھا کیونکہ ہم مجھے مئی مہینے میں سپٹیبر میں گوشت کر دیا تھا پی ایم کانڈیٹ تو اکتوبر نویمبر ڈیسمبر بجیٹ کا سمجھ ہوتا ہے تو میں دین بھر ٹراول کرتا تھا دیش کے الگلے کورو میں رات کو ناؤت بزرز ویجے پہنچ کے اسنان کر کے میں بجیٹ کی میٹنگ لیتا تھا اور میں گجرات کا بجیٹ بناتا تھا ابھی بھی میں روٹین میں بھی میں جاتا ہوں تب بھی یہاں بھی راج تو میرے ساتھ بریفنگ کرنے والے ٹیم ہوتی ہیں میرے آگے کارکم ہو کی چرچہ کرنے والے ٹیم ہوتی ہیں فائلیں ہوتی ہیں کچھ ڈسکسن پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں ان دنوں ساتھ ساتھ کر لیتا ہوں بہت سی چیزیں میں ارجنس ہے تو دیر رات کا جاتے ہیٹ ویو کبھی ہیٹ ویو کے لیے میں ایک جن تک انتجا نہیں کر سکتا تو میرے لیے اس کے لیے آوشک جو بھی میٹنگ کرنی ہوتی ہیں موسم کیسا رہے گا اس بار باریس کیسے رہی اس کے لیے کیا پلان کرنا چاہیے تو یہ مجھے پہلے کرنا پڑتا ہے تو میری اس کی میٹنگیں چلتی ہے اب سرکار بننے کے بعد بجیٹ آئے گا تو بجیٹ کی تیاری کرنی ہے سرکار بننے کے میں مجھے سو دن کا کام کرنا ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے تو ایک پرکار سے میں سارے چیزوں کو ایک ساتھ اور میں دسو پرکار کی چیزیں ایک ساتھ کرنے کے اب ٹرینی ہو چکی ہے میری دلوں میں تو میں کر لیتا ہوں اور اور میں مانتا ہوں کہ مجھے میرے بیاکتی کو میں ٹکڑوں میں نہیں رہتا ہوں میرا ایک بڑا ہولیسٹیک اور انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتا ہے تو میرا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام کرتا ہوں تو وہ کام چھوڑ جو پھر وہ کروں تو پھر وہ چھوڑ جو مجھے لگتا ہے کہ بھی کام بھی میرا پورا فوکس رہے گا لیکن اس کام کو مجھے سمجھ دینا ہوگا اس کام کو بھی مجھے فوکس رہے گا اس کام کو بھی سمجھ دے تو میں بیلنس ایک کرتا ہوں اور شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ یوگا کے ہی کمال ہے جو مجھے بیلنس کرنا سکھاتی ہے اب دو چرن لگ بک ختم ہو چکے ہیں پورے اب تیسرے چرن چناؤ جا رہا ہے لیکن نیتی اور مددوں سے کہیں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ چناؤ بھٹک رہا ہے آپ پر وقتی گتھ ہم لے ہوتے جیسے ابھی تیلنگانا کے مکھے ہونتری نے آپ کو کوبرا کہہ دیا ہماری یہاں سنجھ رہا ہوتے ہیں انہوں نے راون کہا تھا کہا تھا اور انجیب کا جنم آپ کے گاؤں کے پاس ہوا ہے کئی سارے ویڈیو آتے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی تو آپ ان بیانوں کو بیسے دیکھتے ہیں مجھے چنتا یہ ہے کہ اس ڈکسنیری کی ساری گالیاں ختم ہو گئی اب یہ پیچارے کریں گے کیا تو اب اب ان کو کوئی ریسرٹ ٹیم بڑھاری پڑے گی کہ موڈی کے لیے کوئی نئی گالیاں کھو جو کیونکہ ساری ڈکسنیری انہوں نے ایک پرکار سے مجھے گالیاں دینے کے لیے استعمال کر لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک مجھے گا کہ ایک بیتری کو ساروزینک جیون میں اتنی بھدی اتنی جاندہ اتنی بار گالیاں کھانی پڑ رہی ہے لیکن دیکھیں میں تو پرماتما میں سردھا رکھنے والا بھی بیتری ہوں میں شیو کا بھی اپاہ سکتا ہوں اور شیو نے تو ویش پینا سکھایا ہے اگر مجھے امروت کی حفاظت کرنی ہے تو ویش پینا ہے تو میرے جن میں آیا ہے تو میں کروں گا ہمارے لوگ رام کو بھی نہیں چھوڑا ہے کرشن کو بھی نہیں چھوڑا ہے موڈی سکتا ہے جیسے آپ نے بول رہے تھے کہ ابھی دس سال ہو گیا ہے ابھی آپ گیرانٹی دے سکتے ہیں تو ایک طرف آپ کا موڈی کا گیرانٹی ہے دیس کے سامنے اور دوسری طرف ہم لوگ نے دیکھا کہ ابھی راہول گاندھی بھی گیرانٹی دے رہا ہے کہ اگر میرا سرکر آ گیا تو ہم ایک جھٹکے میں سارے گریبی دیش کا ختم کر دیں گے تو ابھی دیش کش کا گیرانٹی پر بھروس آگے دیکھ پہلی بات ہے کہ گارانٹی شبدہ پر میرا کوئی پاپی رائٹ نہیں ہے تو ہر کسوں کو اپیوک کرنا پڑتا ہے دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو فرجی مال بیچنا ہوتا ہے وہ بھی بڑی پروڈک کا سمیلی دھون کر کے شبدوں کا پروک کرتا ہے تب ان کی مصیبت یہ ہے کہ ان کو یہ شبدوں کا اپیوک کرنا پڑتا ہے لیکن مان لیجیے گارانٹی وہ ایسے ہی نہیں نکلتی ہے ایک لمبی تفسیہ کے بعد آپ کے شبد گارانٹی بن جاتے ہیں آپ کے شبد کی قیمت بڑھ جاتی ہے میں گارانٹی شبد اپیوک نہ کروں تو بھی وہ جاتے میں گجرات میں تھا تو میرے ہاں امرینڈی ڈسٹرک کے کچھ لوگ آئے تو اس کے پاس چنا ہونا تھا انہوں نے کہا بس آپ اس طرح بول دیجئے ہمارا کام چل جائے گا میں نے کہا بھین نہیں بول سکتا بھین میں نے کہا بھین آپ بھول دیجئے میں نے کہا بھین ایسے جس چیز کی یوجنا نہیں بنی ہے میں اس کے بھی شب میں بھولے صاحب آپ نے بھول دیا نا بھولے وہ رامبان ہے بس آپ بھول دیجئے میں اس دن سے بہت سجف ہو گیا میرے گجرات کے لوگوں کے من میں میرے لئے یہ بھاو بنا ہے کہ صاحب آپ نے ایک شبد بھول دیا اس کا مطلب اب مجھے اس پر بہت جمعیواری سے جینا پڑے گا اور میں تب سے لے کر کے بہت جمعیوار ہو گیا ہوں کی میں میرا ہر شبد ایک جمعیواری ہے میرا ہر شبد میری ایک گارنٹی ہے اس روپ میں میں کرتا ہوں باقیوں نے ان شبدوں کی ڈیویوشن کر رہے ہیں میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا ہوں لیکن کوئی مجھے بتا دے صاحب ان کے نانا پر نانا آپ ان کے بھائشن سوی نہیں ہے لال کے لئے پر گریبی کی باتیں کی ہیں ان کی دادی انہوں نے گریبی کی باتیں کی ہیں ان کے پیتا جی گریبی کی باتیں کی ہیں ان کی ماتا جی جب ریموٹ سرکار چلا تھی تب بھی گریبی اور اب کہہ رہا ہے ہم کھٹا کھٹ گریبی ہٹا دیں گے ایک جھٹکے میں گریب ہٹا دیں کون بھروسہ کرے گا اس میں موڈی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ان کے علوچ نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دیش دیکھتا ہے دیش دیکھتا ہے اسی پرگاڑت ہے جب میں کہوں کہ میں آپ کے لئے محنت کروں گا دیکھتا ہے اس دیش کا کوئی بھی وقت نہیں میری اس بات پر اویسوا نہیں کرے گا باقی کوئی بھی نیتا کہہ گا کہ میں محنت کروں گا مجھے بتا ہی کتنا بھروسہ کریں گے چھو سمپل ساوی کیسے نے مجھے دیکھا ہے اس کو پوچھانا یا موڈی کہہ رہا کرے گا محنت پوچھانا نہیں پڑتا ہے تو میرا جیون میری وانی اور میری گارنٹی یہ سب ایک ستر میں ہے یہ ہوا میں سے نکالا ہوں بھاو نہیں ہے اور میں جب کہتا ہوں مجھے کر رہا ہے اب جیسے میں نے دوہزار چودہ میں کہا کہ میں گریبوں کے لئے گھر بناوں گا تب مجھے بہتہ نے کہا صاحب کتنا پیسہ لگے گا کیسے کروں گا میں نے کہا دیکھیں بھائی دیش کی اکانومی کا ایک ڈرائیونگ فورس بنے گا کیونکہ جب گریب کا گھر بناتا ہوں تب ایٹے بنا والے والا کماتا ہے سیمنٹ بنانے والا کماتا ہے روزگار ملتا ہے فنیچر بیچنے والا کماتا ہے ایک پرکار سے اکانومی کا ڈرائیونگ فورس ہے اس میں میں نے پورا چیتر خاکا تیار کیا چار کروڑ گھر بنا دیئے دے دیئے کچھ راجعے سرکار ہوگا بڑا ٹھنڈا ریسپونس رہا تو میری اپریسہ سے کم ہوا پھر میں نے کہا نہیں بھی کچھ پریوار ہیں جو بڑے ہو گئے اس لئے میں نے اس بجیٹ میں پھر سے کہا اور میں پبلک میٹی میں کہتا ہوں کہ آپ جب چناؤ پرچار میں جاتے ہو تو میرا بھی یہ کام کرنا کہ دیکھنا بھائی کہیں اس گاؤں میں دو چار گھر ایسے ہوں گے جو چھوٹ گئے ہوں گے کسی کو نل سے جل نہیں ملا ہوگا کسی کو گیس کا کنیکشن نہیں ملا ہوگا کسی کو گھر نہیں ملا ہوگا اس کی سوچیں مجھے بھیج دینا کیونکہ میں تین کروڑ گھر اور بنا ہوں وہ ان کے لئے بنا ہوں گا یعنی پکا رول میپ ہے تب جا کر کے گارنٹی پر بھروسہ ہوتا ہے آپ نے پہلے ایک بات بولا تھا میں نے کام کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ نے کام کر کے سامنے آ گیا یہ آپ کا گیارنٹی ہے دوسرا ہم سی نیسے دیکھ رہا ہے کھرناڑک میں پانچ گیارنٹی ہے پانچ گیارنٹی سے دیشور بھی پچیس گیارنٹی تک آ گیا آگے کیا ہو سکتا ہے ہوتا کہ ہے جب یہ ان کا کوئی چیز چلتی نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ لوکوں کا دھیان آٹانے کے لیے نئی نئی چیزیں جوڑو اور اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ اگر آپ کا اینک لے لیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بچہ اینک توڑ دے گا ڈر لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ایک بال لائکر دکھاتے تو اس کو لگتا ہے ہاں یہ بال بڑی چیز ہے آنک چھوڑ دیتا ہے بال پکڑ دیتا ہے یہ لوگ اس سائیکولوجی پر کام کر رہے ہیں لینکو پتا نہیں ہے دیش کی جنتہ بہت ہی سمجھدار ہے ان کے ہر کھیل کو جانتی ہیں وہ پانچ گیرینٹی لائے پچیس گیرینٹی لائے پچیس گیرینٹی لائے پچتر گیرینٹی لائے وہ شبدوں کو اوپر نیچے کرے ان آپ سناب بولے اس سے جنمن نہیں بنتائی آپ کو ٹی وی میڈیا میں جگہ مل جاتی ہے جمین پہ نہیں ملتی ہے جنوں کی دلمن نہیں ملتی ہے دوسرا انہوں نے ایسی ایسی گیرینٹی دی تھی ایک جگہ پہ تو ایک چوراؤں میں انہوں نے تاریخ گن لیجئے ایک دو ایسا بولے دس دن میں یہ ہو جائے گا وہ پانچ سال وہ سرکار رہی نہیں ہوا جی تو لوگوں کو اویسواس ہو جاتا ہے اور دوسرا کے تو یہ ہے کہ ساروجینک جیون میں راج نیتاؤں کی شبدوں کی طاقت اتنی ختم ہو چکی ہے میرے لوگوں کو زیادہ محنت کرنے پڑتے ہیں میں وہ اس برادرے کا نہیں ہوں بابا میں چو کہہ رہا ہوں کروں گا تو مجھے تو ان کے کان نقصار ہوتا ہے یہ جھوٹ بولے والوں سے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کا نیند اڑا دیا ہے ابھی جو دیا ہے یہ صرف ٹریلر ہے پچر ابھی باقی ہے ایسا ہے کہ وہ نیند ان کو اڑنے کا کارن نہیں ہے میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ اتنا بڑا دیش دس سال میں میں نے جو کیا ہے تو اس کے قرارے میں رہا کہ بشوانت بن گیا ہے لیکن میری جو سوچنے کا طریقہ ہے مجھے بہت کچھ کرتا ہے اور میں دیش کو بتاتا ہوں آپ کو سنتوز ہوگا آپ کو مودی کو پیار کرتے ہیں آسی بات دیتے ہیں لیکن مان لیجئے مودی سونے سونے والا نہیں ہے میں اس کو اور انچہ پہ لے جاؤں گا اور نئی چیزیں کروں گا اور مجھے دنیا میں ہندوستان کا جے جے کار کرنا ہے جی ایک چیز کو لے کر بڑا بھرم ہے اور وہ بھرم یہ ہے کہ بپک شاروپ لگاتا ہے کہ اگر بی جی پی چار سو سیٹ لے کر آئی تو سمیدھان بدل دے گی اس دیش میں پہلے بھی چار سو سیٹ لے کر پارٹی آئی ہے دیش میں پہلے بھی سمیدھان میں سو سے زیادہ سنشودن ہو چکے ہیں ان بیانوں پر آپ کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کتنے سٹے ہیں آج بھی ڈی اے کے پاس قریب قریب تین سو ساٹھ سٹے ہیں اور ڈی اے کے سیوائے جیسے بی جی ڈی اے ڈی اے میں نہیں ہیں تو ان سب کو ملا لے تو آج بھی ہم قریب قریب چار سو سٹ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں پچھلے پانچ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایسا کوئی پاپ کسی کو کرنا ہوتا دوسری سمیں کر لیتا تو یہ ترک بھی نہیں ہے ستے بھی نہیں ہے لیکن یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کا اتحاس دیکھ لیجئے صاحب جو پارٹی کانگریز پارٹی کے سمیدھان میں کی پویترتہ کو نہیں مانتی ہے وہ پارٹی دیش کے سمیدھان کو کیسے مانے گی کانگریز پارٹی کے سمیدھان کی پویترتہ کو نسٹ کرنے کا کام اس پریوار نے کیا ہے انہوں نے سمیدھان کی مریاداؤں کو توڑا ہے کانگریز پارٹی نے اوفیشلی راشپتی کی امیدوار تائی کیا تھے سنجیب ریڈی جی کو اوفیشلی کانگریز پارٹی نے اور ان کی پیٹھ میں چھوڑا بھونک کر ان کو ہرا دیا گیا تھا یہ ان کا کھیل ہے انہوں نے سمیدھان کے ساتھ ہمیشہ کھیلوار کیا پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے سب سے پہلا جو سمیدھان سمسو دن کیا وہ انہوں نے فریڈم آف سپیچ کو رشک کرنے کے لئے کیا تھا پوری طرح انڈیموکرائٹک نیرو جی نے کیا تھا دوسرا انہوں نے کیسے کیا بھارت کا سمیدھان اس میں میں تین باتیں موٹی موٹی دیکھتا ہوں ایک تو بہت ہی انوہوی لوگوں نے بیٹھ کر کے بھارت کی جڑوں کو جاننے والے لوگوں نے بیٹھ کر کے سمیدھان کو بنایا اس میں وہ سگند ہے بھارت کے سوشو اس لئے اس کو ایک ساماجک دستابیج بھی کہا جاتا ہے وہ سگند ہے دوسرا چیتروں میں انکیت ہے چیتروں میں تاکہ جلدی دیش سمجھ پائیں چیتروں میں رکھا گیا شبدوں میں برطمان اور آنے والی کل تو کل آج اور کل اس کا ایک بہت ہی سنتولی دستابیج ہمارا سمیدھان ہے انہوں نے سب سے پہلے سمیدھان کی مول پرت میں جیتنی یہ جو چیتروں میں مہان ایتیاشک سانسکوٹک پرمپرہ بھاوتا اس کو نشٹ کر دیا نئے پرنٹ پرس اس کو نکال دیا اس کے بعد ایک بھی سمیدھان کی پرت اس والی پرنٹ نہیں ہوئی ہم نے ابھی جب پارلیمنٹ کا ادھارن کیا تو اوریجینل کی پرت پرنٹ کر کے ہم نے دیش کے بعد ایم پیوں کو دی کیونکہ اس کے میرے من میں تھا جیسے میں نے سینگول رکھا پارلیمنٹ میں میں نے سمیدھان کی بھی اوریجینل پرت کی پرنٹ چھپا کے دی کیونکہ اس میں میں نے سمیدھان کی اتنا دوسرا انہوں نے کیا کیا ہماری نیایل ہے سمیدھان نے جن میں دیا ہے شابانوں کا کیسہ ہے سپریم کورٹ نے نینے کیا تھا بوٹ بینک کے لیے سمیدھان کو سمرپید کر دیا سپریم کورٹ جو کہ سمیدھان کی ایک بہت بڑی اکائی ہے اس کی بھاونہ کو نش کر کے انہوں نے سمیدھان بدل دیا الاباد کورٹ نے جن میں دیا تھا انہوں نے سمیدھان کو کھڑے کچڑ میں ڈال دیا امرجنسی ڈال دیا انہوں نے سمیدھان کا اپیوگ صرف اور صرف اپنے اکادھیکار کے لیے کیا دیش کی سرکاروں کو 356 کا اپیوگ کر کے سو بار سو بار اس کو ختم کیا اور ایک پردان منتری اکیلے نے 50 بار کیا اور اینی کے پریبار نے کی تو سمیدھان کو پوری طرح نشت کرنا یہ ان کی پوری بار اور دوسرا اپیجمنٹ پولٹکس کے لیے ایک پاور کے لیے دوسرا اپیجمنٹ پولٹکس کے لیے ایک ہم تو سکتا کے لیے سمیدھان کا اپیوگ کیا دوسرا بوٹ بینک پولٹکس کے لیے کیا میرے من میں تو سوال ہے جی اور میں تو میڈیا کے لوگوں کہتا ہوں کھوجیے کیا وائناڑ میں سودا ہوا ہے کیا میرے من میں بدلے میں وائناڑ جیتا ہوں کیسا سودا ہوا ہے کیا بدلے میں دیش میں چناؤ جیتا ہوں کیسا سودا ہوا ہے کیا دیش جاننا چاہتا ہے اور آج کھیل کیا چل رہا ہے آج کھیل یہ چل رہا ہے SC ST OBC کے جو سمیدھان میں آرکھن ملا ہوا ہے اس آرکھن کو چھیننے کا طریقہ ڈونڈا جا رہا ہے اور وہ دھرم کے آدھار پر آرکھن دینا چاہتا ہے جب سمیدھان بنا مہنوں تک چرچہ ہوئی دیش کے بیدوانوں نے چرچہ کی کہ دھرم کے آدھار پر آرکھن دے سکتے ہیں کیا اور سب نے سہمیتی بنی کہ دھرم کے آدھار پر آرکھن نہیں دے سکتے ہیں اور بابا صاحب ہم بیڑکا رکھا تو بڑا بیدوت کا پونہ اس میں بیان ہے سب نے بہت سوبیچاری تمت رہا ہے دیش میں کہ ہمارے دیش میں دھرم کے آدھار پر آرکھن نہیں دینا چاہیے یہ دھرم کے آدھار پر آرکھن دے سکتے ہیں کیوں ووٹ بینک پولٹیکس کارناتگا نے ایک نیا پروک کیا کارناتگا نے کیا کیا انہوں نے رات و رات سبھی مسلم جانتیوں کو حتمہ نکال کر بنا دی ایک سرکولر نکال دیا تھپا مار دیا تو جو سبتائیس پرسنٹ او بی سی کا آرکھن تھا اس کے سب سے بڑے حصے دار یہ بن گئے ان کا لوٹ لیا ڈاکہ ڈال دیا تو ان کے لیے سمویدھان یہ ایک خیل ہے کیا اس دیش میں 75 سال میں بھارت کا سمویدھان لاغو ہوا تھا کیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بے ایمانی کر رہے ہیں 60 سال تک انہوں نے راج کیا کشمیر میں بھارت کا سمویدھان نہیں لاغو ہوتا تھا اگر سمویدھان سمویدھان کی اتنی ہے تو کشمیر میں سمویدھان کیوں لاغو نہیں کیا آپ نے 370 کی دیوار بنا کر کے بھارت کے سمویدھان کو یہاں تک کیوں اٹھکا دیا آپ نے یہ بابا صاحب کا امبیڑکر کا اپمان ہے کہ نہیں دوسرا جمو کشمیر میں جو میرے دلید بھائی بین ہیں ان کو 75 سال تک عرقشن کا ادھیکار نہیں ملا کوئی ادھیکار نہیں ملا تو ان کو رونا کیوں نہیں نہیں آیا وہاں پر ہمارے ادھیکار نہیں ملا کیوں سمویدھان تھا ان کا سمویدھان چلتا تھا میں سمویدھان کی سب سے بڑی سیوہ کی ہے تین سو ستر ہٹا کر کے جمو کشمیر میں بھارت میں سمویدھان جب بھارت سمویدھان کے ساٹھ سال ہوئے میں ہاتھی سمویدھان کی اور اس کی پوجہ کی اور اس کا بہت بڑا اور ہاتھی پر صرف سمویدھان تھا اور راجے کا مکہ میندری پیدل چل رہا تھا کیوں میں دیش سواسیوں کے دل میں سمویدھان کی پرتشتہ بڑھانا چاہتا تھا جب ہم پارلیمنٹ میں آئے تو ہم نے سمویدھان دیواز منانے کا پرستاول آئے کانگریس پارٹی نے بھروت کیا اور کانگریس پارٹی کے نیتا جو کانگریس پارٹی کے ادھیکش ہیں انہوں نے بیان دیا پارلیمنٹ میں کہ 26 جنوری تو ہے سمویدھان دیواز کی کیا جروت ہے میرے لیے سمویدھان ہر سکول میں چرچہ کا بھیشہ ہونا چاہیے ہر بچے کی دل میں سمویدھان کی پرتشتہ یہ وقیلوں کے لیے عدالت میں دھارائیں کوٹ کرنے کے لیے سمویدھان نہیں ہے سمویدھان ہماری جیون کی پریڑنا بننا چاہیے نئی پیڑی کو سکشہ ملنی چاہیے اور میں دیش واشوں کو کہتا ہوں میری تیسری ٹم میں میرے جو پہلے سو دن کے کارکہ میں ایک میں آج پتہ کھول دیتا ہوں پہلے سو دن میں میرا ایک کام یہ رہے گا کہ سمویدھان کے 75 سال کو سال بھر ایسے مناؤں گا آپ تو کیونکہ اتنا جھوڑ بول رہے ہیں لوگ تاکہ دیش سمویدھان کی پترتہ کو سمجھے سمویدھان کی مہاتمہی کو سمجھے ہاں میں سمویدھان میں جتنا ادھیکار کی چرچہ ہوتی ہے میں کرتوے کی بھی اتنا چرچہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیش میں کرتوے بھاو بھی جگھانا چاہیے تو میں سمویدھان میں ادھیکار کے ساتھ ساتھ کرتوے بھاو کو بل دینے والی بات آنے والے ایک سال دیش میں جم کر کے چلانے والا ہو ایک کسی بات نیٹلی رہول گاندیک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو نیای پتر ہے وہ دیش کے وکاس کا ویجن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھوشنا پتر ہی ہے جو دیش کو آگے لے سکتا ہے وکاس کے راستے پر آپ کو چکہ آپ انیلز کر رہے ہیں چیزوں کو آپ کو کتنا بیوہارک لگتا ہے یہ گھوشنا پتر اور دوسرا آپ نے ان کے گھوشنا پتر کی تعلیم مسلم لیک کے گھوشنا پتر سے کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو مسلم ورٹ کا یوز ہی نہیں کیا میں نے تلنا نہیں کیا میں نے کوئی کمپریجن نہیں کیا میں نے سیدھا سیدھا سمجھایا ہے کہ مسلم لکھ کی جو سوچ ہے مسلم لکھ کی چھاپ ان کے مینیفیسٹوں میں ہے اور آپ ہر چیز میں دیکھئے جو مسلم لکھ کی سوچ رہی ہے جو بھاشا رہی ہے وہی چیزیں ان کے مینیفیسٹوں میں نظر آ رہی ہے وہ کپڑے کوئی بھی پہنا لے لیکن ہیڈن ایجنڈا ساپ دکتا ہے تمہیں انہوں نے انہوں نے بولا ہے ہمارا گھوشنا پتر دیکھے موڈی جی بہت چنتیت ہے ایسا ہے کہ ان کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ موڈی ڈر جاتا ہے موڈی ڈرہا ہوا ہے ہم بولے ہیں تو بھوکم پا جائے گا اب ان کو اپنے آنند میں جینے دیجئے کانگریس کا جو آدھک سروے کا بارے میں بات کر رہے ہیں آج کل سو ابھی سیچویشن دیش میں جو سیچویشن کے ساب سے دیکھتا تھا یہ جدودت ہے ڈیوار پہلی بات یہ ہے کی کی ڈیوار اگرہ اگرہ کہ ان دنوں کافی ڈیوار الڈرشپ ان کی کانگریس چھوڑ کے باہر نکلی ہے اور ان کا ایک مدتہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کو پوری طرح ماؤو وادیوں نے کمچہ کر لیا ہے اب وہ ہر چیز میں اس پرکار کا دیش میں لائسنس راج لانے کے بھول میں ہے اور مجھے اب لگتا ہے کہ نرسیمہ راہ کو انہوں نے اتنا اپمانیت کیوں کیا اس کا ایک قارن نرسیمہ راہ کی سرکار نے جو ریفارم کیے اور جو لائسنس راج میں سے نرسیمہ راہ نے بھار لانے کی کوشش کی یہ اس پریوار کو کھٹکا اور وہ پھر سے کلاس میں ہے کہ دیش کو لائسنس راج میں کیسے لائے جائے اور اس لیے ان کے دماغ پر ماؤو وادیوں کا قبضہ ہے اور ان کی راج نیتی میں ان کی آتما پوری طرح بوٹ بین کی راج نیتی میں فسی پڑی ہوئی ہے تو شکر میں فسی پڑی ہوئی ہے سو یو سی جی کا بارے میں بہت چرچہ چل رہا ہے اتراکھڑ نے یہ پاس کر دیا ہے دوسرا راج کا کیا حال ہے کچھ راج نے اپوس کر رہا ہے کیا یہ راج سے الاغ ہو سکتا ہے یا کیندر سے مجھے اثرے ہو رہا ہے کہ ہمارے دیش کے میڑیا نے یہ سوال پچتر سال کے بعد کیوں پوچھا دیش آجاد ہونے کے بعد ہر پردان منتری کو ہر سرکار کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جب سمیدان پہ لکھا گیا ہے سمیدان کی بھاونہ ہے تو آپ نے لاغو کیوں نہیں کیا یہ پوچھنا چاہیے تھا سوال تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھی اتنے سال تک رہے اتنا بڑا دیش چلانا ہے تو کوئی ایک کانون تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سوپریم کورٹ نے پچیس سو بار گاجے باجے کے ساتھ کہایا ہے کہ سرکار یو سی سی پر قدم اٹھائیں جواب ان کو پوچھنا چاہیے دوسرا یہ یو سی سی کی لیکن جو سوال اٹھاتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں جب گوہ کی درب دیکھئے دیش آجاد ہوا تب سے گوہ میں یو سی سی ہے اور گوہ میں سب سے بڑی مائنورٹیز ہے گوہ میں تو کوئی سمجھنے نہیں ہو رہی ہے سکچین کی جنگی جی رہے ہیں اور گوہ آج بہت بڑی تیجے سے وکاس کر رہا ہے تو سبی راجیوں کو لگنے لگا ہے کہ اگر گوہ میں سکھ سانتی سکچین کی جن کی سمان ناغرک سے ہے تو راج کہو ہم ہم تو پہلے سے کمیٹیڈ ہیں ہم تو مینی پرسٹوں میں کہتے آئے ہیں ہم جب کس پرکار سے اس کو آگے بڑھنا کیسے بڑھنا وہ بہوارو بہوار پرستیتیوں میں ہم راستہ نکالتے رہتے ہیں جس پرکار سے ہم دیش کی ایکتہ کے لیے سمجھان کو بھی جہاں نہیں تھا وہاں پہنچایا ویسے ہی ہم نے پہلے سے ہمارا کمیٹمنٹ اور یہ کمیٹمنٹ ہماری پولٹیکل آئیڈیولوجی نہیں ہے یہ سمجھان کی بھاونہ کا ہی ہمارا ایکشن ہے سمجھان کی بھاونہ کہتی ہے UCC کی بات دیش کی سپریم کونٹ کہتی ہے UCC کی بات ہم تو جو دیش کی سمجھانک سمستاؤں نے ہم کو کہا ہے ہم کرنے کے راستے خوض رہے ہیں اور اس لیے جنتہ کا اشیرواد مانگ رہے ہیں پردان منتری جی ایک شن ایسا آیا جب دیش اور ویدیش میں کرونوں بھارتیہ باب بھاو ویبور ہو گئے ہم لوگ وہاں پر موجود تھے ہم نے دیکھا پران پرتشتہ کے دنے پران پرتشتہ کے اگر بات کی جائے تو بپکش کا یاروپ ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی رام مندر پر اپنا حق جبانا چاہتی ہے اسی لیے ہم پران پرتشتہ میں نہیں آئے آپ کیا کہیں گے سکتے ہیں پربو رام کو یہ اتنی کم سامردھوان مانتے ہیں کیا مطلب ان کو اتنا نولیج نہیں ہے پران پتہ پرمیشور پر کوئی ادھگار کر سکتا ہے کیا پربو رام اتنا مہان ویقتیتو اور ایک پارٹی معمولی چھوٹی سی بیجی پھٹی پربو رام کے سامنے کمت نہیں ہے بھئی یہ لوگ کیسی بات کرتے ہیں سچ مجھ میں تو پربو رام ان کے بھی ہونے چاہیے سب کے ہونے چاہیے اس پر کسی کا مالکی حق نہیں ہو سکتا ہے یہ سوچی تو ہیں جو لیکن یہ وہ کیوں بولتے ہیں ان کا ہیڈن ایجنڈا جو ہے نا اس پر پردہ لگانے کے لیے ایسے باتیں بولتے ہیں ان کا ہیڈن ایجنڈا ہے ان کی ووڈ میں ان کو سمارنا ان کی ووڈ میں ان کو سمارنا اور اس لیے وہ اس پرکار کی بہانے باجی کر رہے ہیں ان کو لگتا تھا کہ جو رام مندر گئے تو ووڈ میں گئی ووڈ میں ان سمار کرے گی ان کو ڈر یہ ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا راجیب گاندی نے اپنا ایک کیمپین ایدہ سے شروع کیا تھا چنانوی کیمپین اور یہ سگنل دیا تھا انہوں نے لیکن تب انہوں نے کہا ان کو ان کی ووڈ میں نے کہا کہ یہ کھیل کھیل ہوگے تو تم میں اور بیجوی میں فرق کیا ہے تو بھاگ گئے آپ نے دیکھا ہوگا کئی چنانو میں یہ لوگ مندروں میں جاتے تھے اس چنانو میں نہیں جا رہے ہیں مار کیا گیا یہ آپ کا کام ہے مجھے بتانا پڑا ہے میرا دورباگیا ہے اس بار وہ الیکشن ڈیکلیر ہونے کے بعد کسی مندر مندر میں نہیں جا رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو ڈانٹ دیا گیا تھا پچھلے چنانو میں موڈی مندر کرتا ہے تم بھی مندر کرو گے تو ہم تم کو موڈی میں فرقیاں دیکھیں گے اور اس لیے بوڈ میں ان کو بچانے کے لیے مندر جانا بد کر دیا ہے ہو سکتا ہے میرا انٹرو دیکھنے ایک بات سائے ڈرابا کر لے بات الگ ہے تو ان کا کھیل بوڈ میں کے آس پاس ہے ان کو دیش دیش کی بھاونہ دیش کے لوگوں کے سپنے سنکل پر کوئی لینا دینا نہیں ہے مدرمتری جی اگر بنگل کے طرف دیکھیں تو دوہجر انیس میں بنگل میں اپرتشیت آپ لوگوں کو برد پرابت ہوئی تھی اس کے بعد ویدان شوہ میں سب سے بڑا اپوزیشن بند کے بجی پی اٹھایا ہے اور آپ بار بار بنگل میں آئے اس بار بھی آ رہا ہے اور کافی بھاری سنکھا میں لوگ آ بھی رہا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے بنگل کا چلوتی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر سب سے بڑا بندہ آپ کو کون سا نجر رہا ہے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے اگر بھارت کو بکشت ہونا ہے تو دیش کے کچھ راجے ہیں جو بہت بڑی بھومی کا ادا کر سکتے ہیں دیش کو آگے لے جانے میں سب سے زیادہ سامرت اگر کچھ راجے دے سکتے ہیں تو اس میں ایک بھنگا اور بھارت کے اتحاس کو دیکھیں تو بھارت کو ساماجی گروپ سے اگر کسی نے شکتی دی تو بنگال کے بیچاری کرانتی نے دی بھارت کے کرانتی کی دھارہ کو آجادی کے اندولن میں کس نے طاقت دی تو بنگال نے دی بھارت کی بیشوک پرتیشتہ بڑی تو بنگال کے کانچے بڑی چاہے ٹاگور جی ہو چاہے بیوکران جی ہو چاہے جنگلی چندر بھوس ہو بنگال کا اتنا بڑا یوگدان ہے جس کو دربھا کے سے پہلے لال والوں نے اور ٹی ایم سی والوں نے پچھلے پچانس سال میں اس مہان پرمپرہ کو تحس نہس کر دیا ہے دیش کو آگے بڑھنا ہے تو پھر سے بنگال کا پنر جاگرن جروری ہے پنر جاگروتی جروری ہے اور مجھے پنر جاگرن کے اہنس دیکھ رہے ہیں دربھا کس نے سوٹ سائٹیڈ ستہ بھوکھے لوگ کبجہ کر کے بیٹھ گئے ایک پولیٹیکل ایڈیولوجی دریون لوگ نے بنگال کو پرباد کر دیا اب انہوں نے بنگال کی جنتہ نے پوری طرح نکار دیا اب ان کے بدلے میں جو آئے وہ ستہ خود کا پریوار خود کی آٹوکرٹک نیچر اور اس میں ایک ہی سہارہ ان کو دیکھتا ہے بورڈ بینک پولیٹیس جن گوز پیٹھیوں کے خلاف ممتہ جنہ پارلیمنٹ میں سانسک پکش میں حصہ ہونے کے بعد بھی کاغج اڑا رہے تھے تفان کھڑا کر دیا تھا سومنا چٹر جی کے سامنے تفان کھڑا کر دیا تھا وہی ممتہ جی کے لیے وہ آج بہت بڑی سونے کی تھالی جیسے پروسہ گیا ایسے ہاتھ میں لگ گیا اب وہ انہی کی رکشہ میں لگ گیا ان کی ویلپیر سکریم بھی سب کا ساتھ سب کا بکاس والی نہیں ہے صرف ووڈ میں کو سمال کر کے وہ تیجوری خرچ کریں گے تو ووڈ میں کے لیے باقی کہتے ہیں ان کو لگتا ہے وہ تو مجبوری ہے آ جائیں گے جب تک بنگال کو ووڈ میں کی راجنیتی کے ایک پرکار سے اتند دکھدائیت پرستیتی سے باہر نہیں نکالیں گے اور بنگال کے اس مہان پرمپر اور ویراسط اور بنگال کے یوہاں میں بہت طاقت ہے بہت سامر تھا ہے اس کو اگر اوسر دیں گے اور کسی بھی بیدبھاو کے بینا سمال کے سب برگوں کو ساتھ لے کر کے تو بنگال کھڑا ہو سکتا ہے اور آج بنگال بی جی پی کو سکار کر رہا ہے ہم دو یا تین ایمیلے ہوا کرتے تھے آج اسی نبیے تک پہنچ گئے ہم روک ہم کبھی پارلیمنٹ کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج ہم سب سے بڑی پارٹی بن کر کے اُبھر رہے ہیں تو بنگال نے دل سے بی جی پی کو سکار کر لیا ہے ووڈ کی دنیا میں ابھی ہمیں کبھی بہت ساری کٹھنائیاں آتی ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ جنتا ہنسہ جس پرکار کا وطہ برد ہے سب سے بڑی چنوٹی ہے لوگ تن تن میں سارے دیش میں اب سانتی پرن چناؤ ہو رہے ہیں دیکھیں پہلے دو ہوئے کہیں سے ہنسہ بنگال کے سوائے کہیں سے گھٹنا ہی نہیں آتی یا تو بنگال سے آئے گی یا کیرل سے آئے گی جب ترپورا میں بھی کومیونسٹوں کی گورنمنٹ تھی ہنسہ گھٹنا ہی آتی کومیونسٹ گئے ہنسہ گھٹنا بند بنگال میں کومیونسٹ گئے بند ہوا لیکن اب ممتا دیدن وہی راستہ اپنا لیا تو دروحہ کے ہیں دیش اس پرکار سے نہیں چل سکتا ایسے بنگال میں ہم لوگ دکھا جائے تو پچاس پرتیشت 50% مہیلاؤ ہے گھٹرز کے آدھر اور پچھلے چناؤں میں بھی دیکھے ہے کہ دیش کا مہیلاؤ نے BJP کو بہت اچھی خاصی سپورٹ دیا ہے تو اس بار بنگال کے لیے سپیشلی یہ سندشکہ لیگ کا جو بھی ہم لوگوں میں دیکھا سنا اس کے بعد موڈی کا گارنٹی کیا ہے پہلی بات ہے ایک تو میرا خود کی سوچ کیا ہے راجنیتی چھوڑ دیجئے بھارت کی 50% جن سنگ کیا وہ بھارت کی بھارت کی بھاگیدار بنی چیئے نہیں بنی چیئے اگر ہم بھاگید بھارت کی 50% جن سنگ کیا کو بھاگیدار بناتے ہیں تو دیش کی اکانومی کو ایک دم سے نیا کشتر میں بل مل جائے گا تو میں گجرات کے میرے کام کو بھی دیکھئے میں مہلاؤں کو سب سے زیادہ ایم پاور کرنے میں تاکر لگا تھا کوئی کہیں کچھ برا تھا مجھ پوزیٹیو دونوں آج کسی بھی کارپوریٹ ورل کو کمپوٹیشن کرتے لیکن دونوں مہلاؤں کے دوارہ چلتی ہے مطلب ہمارے دیش کی مہلاؤں کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ پوری ستھی بدل جائے آج خادی تیجی سے بڑھ رہی ہے جی پہلے کی تلنا میں خادی کی بکری کام کرنے والی مہلہ ہے ہم نے ویمن سید بھل گھو بنائے دس کروڑوں مہلاؤں کو جوڑا ہے لیکن ابھی مہلاؤں کو چھوٹے چھوٹے کاموں سے کر لیا تو ایم پاور ہوگا نہیں میں اس کو ایک دم سے بریک تو کرنا چاہو اس لئے میں ابھی ڈرون دیدی کا کام اپو اٹھایا جب گاؤں کے لوگ دیکھیں گے تو ڈرون پائلٹ ہے ڈرون چلاتی کھیتی کرتی تو مہلاؤں کی طرف دیکھنے کا درشک مدل جائے گا میں ایک سائکولوجیکل بیریر توڑنا چاہتا ہوں تو ایک تو میرا میرا ایک جنرل ایک کمیٹ منٹ ہے اب جس پرکار سے سندیش خالی کی گھٹ نائے گھٹ اور جو دبی ہوئی کوئی ماتا بہن اپنی ویکتی کا جیون میں بہار کھول کر کچھ بولنے کی ہمت نہیں کرتی سندیش خالی میں جس پرکار ماتا کو ملاتا ساتھ آنکھ پیسے آنسو نکالاتے سنتا درد اٹھتا کسی بیحارت میں ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو ہم نے بہین جگی جھوپڑی میں رہتی ریکھا پاتراج جی کر کے ان کو ہم نے ٹکٹ دیا ساب دیکھے کیسے لوگ ہیں میں نے ریکھا پاتراج جی کو ٹکٹ دیا فون کیا میں ملا تھا پہلے ان کو دیدی آپ کے پاس آئے کی اور لوگوں کو کہیں گے کہ ریکھا دی جی ایک بھوڑتو دینا یا ایک روپیا دینا ہے تو مجھے ریکھا جی کہہ رہی ہے نہیں نہیں ساب میں پیسہ نہیں مانگوں گی میں پیسے نہیں مانگوں گی میں ہاتھ جڑ کے مانگوں گی بھوڑ دو مجھے پیسہ نہیں چاہیے ساب جس بھنگال میں یہ ناری شکتی ہو وہ بھنگال دیش کو آگے لی جا سکتا ہے بھنگال میں ناری شکتی یہ ناری کے دوارہ اتپیڑن جو چل رہا ہے اس کا جواب بھی ناری شکتی دے گی اور دکھائے گی کہ ایک ناری ستہ پر بیٹی ہے اور یہ جل ہو رہا ہے دکھ اس کا ہے مہیلہ کو کوئی ایک سر پر بیٹھا ہوتا اور گڑبر ہوتی تو مہیلہ کہتی یہ تو نکمہ ہے ایک ناری کے رہتے ہوتا ہے تو لوگ نہیں سہین کرتے اور اس کے ایک سمی انتظار کرنا ہے سب پکش کے سامنے یہ بھاؤنک مددہ جو ہے ایسا ہے میں بھی مانتا ہوں کہ اس بار یہ ایموشنل جو ستیتی ہے وہ بیجے پی پکش میں ہے یوتی کے پکش میں ہے کیونکہ بڑا ساپ تھا کری کی سیو سے نا ہمارے ساتھ ہے ایموشن کو پہلے کیا دیجئے تو بار ساپ کے بیٹے کے ناتے تو میں وہ مان سمان کروں گا میرے دشمن نہیں ہے اور کل مصیبت ہوگی تو میں پہلا بیکتی ہوں جو ان کی مدد کروں گا پریوار کے جہاں تک بارہ ساپ تھاکرے کے ویچار ہے میں ان کے لئے جیوں گا میں بارہ ساکرے کے ویچاروں کے لئے اور میرے پرتی ان کا اتیش پریم تھا اتیش پریم تھا تو میں وہ بھول نہیں سکتا اور آج ہم بیٹھے ہمارے پاتھ جیادہ ملے ہیں وہ میری بارہ صاحب کو سردانجلی ہے ہم پچھلے چناؤں میں لڑے تھے لیکن چناؤں میں میں شب بارہ صاحب کے لئے نہیں بولا تھا اور میں نے پبلک لئے کہا تھا کہ مجھے ادو جی کتنی گالیہ دیں لیکن میں نہیں بولوں گا کیونکہ میں بارہ صاحب کے پرتی میری سردہ ہے اور اس لئے ان کے پریوار کیا سمجھ ہے وہ میرا وشہ نہیں ہے میں بارہ صاحب کو آدھر کرتا ہوں اور بھگوان کرے میں جیون پر ان کو آدھر کرتا رہوں وہ تو کہتے ہے ہر صبح میں جاتے ہے تو کہتے ہے کہ چناؤ آخر چناؤ ہے اور دوہزار انتیس کے بات چناؤ نہیں ہوگا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہے ایسا ہے دوہزار چودہ میں بھی آتا تھا پرانا نکال دوہزار چودہ میں بھی کہا چناؤ آخر آخری 19 میں ان کے پاس کچھ نئی چیز کچھ کھو جو چیز ہونی نہیں ہوتی نہیں سمبھاونا نہیں سبال نہیں اب اس کے لئے آپ کیا بات کرو گے جی اتنا بڑا سمیدھان ہے جس دیش کے اندر 900 ٹیوی چینل چلتے ہو آج مہا کوئی ڈیکٹیٹر پیدا نہیں ہو سکتا ہے جس دیش کے اندر نیال اتنا بیبرانٹ ہو دیش کے اندر کبھی بھی ڈیکٹیٹر پیدا نہیں ہو سکتا ہے جمان چلا گیا 75 میں دیش نے مصیبت جیل لی دوبارہ وہ دیش آہ ہی نہیں سکتا سکتا کرناڑا کا برمے ہم بات کریں گے 2019 میں ریزرٹ بھاجیپا کا ریزرٹ بہت بڑیا تھا 25 پلس ون بندیا کا ملکہ 25 پلس ون ہو گیا تھا ابھی ابھی کا حالت کیسے ہے کیونکہ سرکار بدل چکا ہے مسلمار ماتدار کانگریس کے ساتھ میں اور بہت سارے مددے ہے ککر بلاس سے لے کر کفے بلاس تک نیہ مردر تک بہت مددے ہیں آپ کے بات صحیح ہے کی کبھی کبھار لوگ ایک گصے میں آ کر ایک ووٹ کر دیتے ہیں ویسے بی جی پی کو ووٹ اسیمبلی میں بھی زیادہ ملا ہے ووٹ کم نہیں ملا لیکن جو بات انہوں نے کی تھی یہ پوری دیر سی ایم ڈیپیٹی سی ایم کے جھگنے میں پوری سرکار پڑی ہوئی ہے ڈیپیٹی سی ایم سکور کرے اسی میں لگے ہوئی ہے اب جس پرکار سے کرنا ٹکا میں کوئی ہنوان چالیس سنے اپنی دکان میں بیٹھ کر سنے اس لئے اس کو مارا جائے بم بلاس ہو اور آپ یہ کہ دو بینہ جانج کی ہے یہ تو سیلنڈر کا بلاس تھا پھر چھے گھنٹے کے بعد کہ دو یہ بزنر رائیولری تھی اور پھر جا کر پتا چلے تو اس کے بچوں مجھے جیل ان کو جانا پڑ رہا ہے تو تب جانگ ٹینک آت آئے گی اب یہ حال بنگلور کا سنتے دنیا میں ہمارے لیے بہت بڑا سنکٹ پیدا ہونے بلا ہماری پرتشتہ کو چوٹ لگنے والی اب ان کو راجنیتی کی سبا کچھ سست نہیں یہ اندر اندر کی جھگڑے میں ہمارے دلی کے ساتھ بھی جھگڑتے رہتے آج دلی کو خوش رکھ لیے سی ایم کیا کرے گا اور اس کے لیے کرنا تک اور زیادہ لٹا جا رہا ہے تو یہ بہت بہت سنکٹ بن گیا جی اور میں تو منتا ہوں کی یہ سی ایم بن جو تلنگانہ پولٹکس کے سب سے دیکھا تو پانچ مہین پہلے وہاں کانگریس گورنمنٹ آیا تا کانگریس کو اور ایک لائف رہن آیا تلنگانہ کے سب سے دیکھا تو کائیسا ہے تلنگانہ پولٹکس آپ کائیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بہاں کرپشن کا ریکیٹ چاہے بی آر ایس ہو کانگریس ہو وہ ایک ہی چٹھے بٹے کے لوگ ہیں ملے ہوئے لوگ ہیں اب لیکر کے جتنے بھی سکیم ہے اس میں بی آر ایس کا نام آتا ہے دلی سرکار بھی جس میں پسی ہوئی ہے پنجاب سرکار کے زامنے بھی تلوار لٹک رہی ہے سب میں بی آر 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 بی آر ایس بھی انہی کٹے بٹے میں ہے تو تیلنگان آ کے اندر اور یہ ڈبل آر ٹیکس ٹریپل آر فیلم تیلنگان تیلو کو فیلم دنیا میں فیمیس ہو گئی اب یہ ڈبل آر ٹیکس آیا ہے یہ ڈبل آر ٹیکس اور تباہ کر دے گا سو ریون 3D بہت سارے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جا رہی کہ جس میں کٹ کمیشن نہ ہو تیلنگان politics میں اس بار آپ کا party performance کائسا دیکھ سکتے ہیں پہلی بات ہے لوگ صبح کے چناؤ میں پورے دیش میں جو دیکھ رہوں میں اس کو راجیوں کی راجنیتی سے کافی اوپر اوٹ چکا ہے کی دیش کا جنمن دیش کے لیے چناؤ دیش کے بھوش کے لیے چناؤ لوگ صبح کے لیے چناؤ پردھان مطری کون بنے اس پر کین دریت ہے اور جو انڈی الانس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس ہی بات پر ہو رہی ہے پہلے نام تو بتاؤ آپ کا پردھان مطری کون کس کو دے پھر وہ کہتے ہیں چناؤ اب ایک بھی پارٹی 272 سیٹ نہیں لڑ رہی ہے جب بی جی پی کے سیوہ کوئی بھی پارٹی 272 سیٹ نہ لڑتی ہو تو جیتنے کا تو سوال ہی نہیں ہے جب 272 سیٹ نہیں لڑ رہے ہو تو سرکار بنانے کم سے کم 2500 سیٹ سے زیادہ لڑ دے کہ نوبت ہی نہیں بچی ان کی یہ حال ہو گیا 400 سیٹ بیٹ لے کر بیٹھے ہوئے کسی جمانے میں آج 272 سیٹ نہیں لڑا پا رہے ہیں اور اس لئے فارمیل آ رہے ہیں کہ 1 year 1 PM اب مجھے بتائی کہ مالی یہ خیت ہے یا تو 10 12 خیت کسان ہی کھٹے ہو کے خیت ہے اور 10 12 کسان تائے کرے کہ پانی کیلئے ٹیوبیل کرنا ہوگا اور کوئی جانکار وقتی بنا ہے بتائیں کہ اگر آپ 100 میٹر یہاں خدائی کریں گے تو آپ کو پانی ملے گا اور آپ کے سب خیتوں کیلئے پانی 100 میٹر تک جانا پڑے گا اب یہ سوچ ہے کہ 100 میٹر جانا ہے میرے خیت میں دس میٹر کرو دوسرا کہے گا میرے خیت میں دس میٹر کرو تیسرا میرے دی اگر یہ سب خیت میرے دس میٹر کرو پانی نکلے گا پانی تو ایک جگہ پر دس کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے جی انہوں نے دس کے اتنے بڑے مہتوپن چنہاو کو لوگ تنتر کے اتنے بڑے مہتوپن چنہاو کو بھاشان بھائی جی جوڑ بولنے کھل بنا دیا جی ڈا نون سیریس وہ ستہ کے لیے سیریس ہے دس کے لیے سیریس نہیں ہم دیش کے لیے سیریس سیریس ہے یہ کیسے بھار بھار بھولتا ہے کہ جو کوئیلیشن گورنمنٹ میں آؤ گا بھائی اینی چانس جو کیسے ارن بی آرس کو آپ کا جو ڈی ایم حصہ لے سکتے یہ کیوں بھولنا پڑ رہا ہے ان کو ایسا جھوٹ کیوں بھولنا پڑ رہا ہمارے میں نے پبلک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہیدر آباد کے چناؤ کے بار سوائیم میرے پاس آئے تھے اور میں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں ہم بی پخش میں رہیں گے اور بی پخش میں چناؤ لڑیں گے تو اس دن جی وہ سم پھر انہوں نے تائے کیا کہ بی جی پہ کو نہیں آرہ دے جو جی 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 آپ کو بڑے بھائی مانتے آدھر آباد میٹنگ میں آپ کو بڑے بھائی س پھوکا چھوٹا بھائی اس کا گورنمنٹ کا پرفرمنس کے بارے بھائی دیکھیں پہلی بات ہے اگر کرپشن میں میڈل ملتے تو کانگریس کو گولڈ میڈل ملتا تو بی آر ایس کو سلور میڈل دیتا بھائی لیکن دونوں کو آنے کے لیے دونوں کی دیش لوگوں کو بینک میں کو نفرت کی گھٹ بندن کو چونہوی راجنیتی تک سیمیت مط رکھی بھارت جیسے دیش میں جہاں انیک بیویدت آئے ہیں تو ہماری فیلوسوف ہی کیا ہے ہم مانتے دیش میں جو ریجنل پولٹیکل ایسپیریشن سہیں اس کو سمپون اپنے سممان ملے ان کا سواگت ہو ان کو سہکار ہو ویسا نیشنل پولٹیکس ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک مین سٹیم نیشنل بھلے پولٹیکل پارٹی ہو کتنی بڑی کو نہ ہو لیکن اس نے ریجنل ایسپیریشن کو ایک بل ہی توجہ دینا چاہیے اور اس لیے کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو ہم ریجنل پولٹیکس کو ایسپیریشن کو اتنا ہی ویلو دیتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا دیش چلانا ہے تب ہی چل سکتا جوڑ کر چل ہے لیکن ہم ریجنل پارٹیس کا جو ریجنل سٹیٹس کا ایسپیریشن آپ مان رہے ہیں جو ابھی جو گٹ بندن ہو بی جی پی جنس تیلو دیش گٹ بندن سے فائدہ ہو سکتا ہے فائدہ ہوا تو کیا فائدہ بات ہے راجنیت فائدہ نفع کے لیے ہم گٹ بندن کرنا ہماری فیلوسفی نہیں پیکٹیکل طور میں جہاں ضرورت بڑی ہم کرتے ہیں لیکن مل فیلوسفی ہم سب کا مان سب بڑے ہم ریجنل ایسپیریشن مل تو میں مانتا ہوں دیش ایسے ہی چلے گا چلنا چاہیے جہاں تک الیکٹرول کا سوال ہے ہم نے ابھی میں گیا تھا آندھر میں اور ایک بڑی ریلی کی تھی چندر بابو بھی تھے اور میں مانتا ہوں بہت سالوں کے بعد آندھر میں ایسی انپریسیڈنٹل ریلی ہوئی تھی تو اسی دن مجھے بلکل ساپ فیلنگ آ رہا تھا کہ یہاں کے مت دانتاؤ کے من میں لوگ سب کے لیے ایک مجبوط سرکار بلکل بلکس پرسٹ ہند کے من میں اور پریورتن کا موڈ دیکھتا ہے سٹیٹ میں تو وہ مہا کا مدداتا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک راج میں سرکار کو رکھنا کی نکال دلی میں سرکار کو مجبوط کرنا تو کتنا کیسے کر رہا ایسا مجبوط مدداتا ہو کا میرا انالیس یہ ہے سب دیشوں کی بات سب پردیش کی بات ہو گئی جو آپ کی پہچان سے جڑا ہے پردیش گجرات گجرات میں پہلی سٹ تو آپ کو نیرمی اوض آ ہی گئی ہے 26 سٹ ہے اس بار کیا لگ رہے آپ کو ہیٹ کریں گے اور یہ بار بار کیا کرن لگتا ہے گجرات بی جی پی کو کیوں چلتا ہے ایک تو بی جی پی نے سنگھٹ آدم درشتی سے ساماج درشتی سے اور آرث درشتی سے گجرات کو ان ٹوٹو ایڈرس کیا سماج کے سب برگوں کا لیڈرسی پچ بی جی پی سنگھٹ میں ہے چھوٹا سا چھوٹا یعنی وہ بیچرتی کوم جس کو کہتے ہیں ان کے لوگ بھی بی جی پی سنگھٹ میں آپ کو دکھیں گے تو ایک پرکار سے وہ سروس سمہ بیشت سنگھٹ ہے سروس پرسی ہے پورے راج کے ہر کونے سنگھٹ میں سنگھٹ کو کبھی نگلک نہیں کیا دوسرا بی جی پی سرکار وہاں گریبوں کی کلیان پر سمر پیت رہی ہے تیسری بات ہے دیکھئے میں مانتا ہوں کہ گجرات ایک بہت بڑا اپرچونیٹ کا ٹائم ہے گجرات ایک جمانے میں وارٹر سکیرسٹی والا سٹیٹ دس سال میں سات سال اکار بینا پانی پریشانی باہر کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ گجرات میں پانی میں اتنا بجٹ جاتا تھا لوگ پوچھتے ہیں میں بھی جب وہاں تھا پانی میں جاتا تھا ہم نے پانی پر اتنا کام کیا کہ آج لوگوں کو پانی اور پانی جب پہنچتا ہے گل تک ایسے مرتے تھے دیکھتا ہے دوسرا گجرات میں نمک کے سوائے گجرات کے اپنی کوئی چیز تھی نہیں کچھ ٹھٹائل انڈسٹری ختم ہو چکی تھی تو نمک کے سوائے ہمارے پاس کچھ نہیں جو ہم بیچے دنیا کو اور نمک میں بھی ہم ڈیپنڈن تھے کوئی ٹرانسپورٹیشن ملے تو ہمارا نمک جاتا تھا اور نمک اتنا کرائے زیادہ ملتا نہیں کیونکہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہتی ہے اور بھجن زیادہ ہوتا ہے تو بڑا کٹھین سا کام ہے اور ایک پرکار سے گزرات ٹریڈر سٹریٹ بڑھ گیا تھا اگری کلچر سٹریٹ نہیں تھا ادیوگ نہیں تھا کوئی مائننگ نہیں کچھ نہیں ہے اس میں سے گزرات دس پرسن گروہ اگری کلچر سٹریٹ بنا اس میں سے گزرات مینی فیکچر ہب بنا آج سمی کنڈکٹر کا ہو رہا ہے دنیا میں کوئی بھی ڈائیمن دی دس مہ سے آٹ ڈائیمن وہ ہے جس پر کسی گزرات دی کا ہاتھ لگا ہے دنیا میں دس مہ س آٹ ڈائیمن یعنی ایک پرکار سے آج سفیشن وارٹ وارج بنا ہے وارٹ ٹیبل اوپر آئے ہیں اور یہ لوگوں کی مہنت سے ہوا ہے سرکار میں تو یہ نرنتر کام کو لوگ دیکھتے ہیں دوسرا گزرات میں اگر آپ آویلیبل ہیں میں تو چاہتا ہوں کچھ دیکھے شاید 1917 سے ریکار سات سال بڑے کامیونیل وارج ہوتے گزرات میں 1917 سے یہ پہلا پچیس سال کامیونیل وارج نہیں ہوا آخری کامیونیل وارج میں 2002 میں آخری اس کے بعد کامیونیل وارج نہیں ہوا تو یہ جو شانتی اور سرکشا کا واتار بنا ہے اس کے قارن ہر کسی کو لگتا ہے گزرات اچھا ڈبلپ ہونے بڑا اور جب آپ کام کرتے ہیں تو لوگ آشیرواد بھی دیتے ہیں کوئی سکیم نہیں اتنے لمبے سمیے کے بعد بھی کوئی سکیم کی چرچہ نہیں ہے تو یہ سارے چیز ہے جس گزرات کے چناؤ نہیں جیتے ہے گزرات کا دل جیتا ہے اور گزرات پریوگ گزرات پتا رہے دے کی اندر میں کر رہے ہیں زمیداری کا بھا ایک کتنا آتا خاص طور پر گزرات کو لے کر جب آپ دیکھتے ہیں تو میں بہت ہی ڈیٹیچ بکتی ہو جی میں سنگھرن کے کام میں بھی جب گزرات کے باہر تھا تو میں گزرات کی بلکل اپنے کو دور رکھ تھا سرکار بننے کے باد پردھان منتری بننے کے باد میں نے کسی مکہ منتری کو ایک بار بھی فون نہیں کی ہے پہلی بات تو میں کیونکہ میں میرا میرا سبھا ہے کہ ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں راجنیت نیتہ جواب دے رہا ہوں تو میں یہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہوں فوکس ہوں میں یہاں آکر میں پوری ترہ دیش کے کام میں ڈوب چکا ہوں اور اس لیے اور مجھے بھروسہ ہے کہ گزرات میں جو بھی ٹیم بنی ہے اس پر مجھے اتنا بھروسہ ہے میں جب کام کرتا تھا وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے وہ مجھ سے بھی اچھا کریں گے میرا وشوا سے اور کیا مجھ سے زیادہ سیٹے جیت کر کے آئے وہ لوگ تو کریڈیٹ جاتی ہیں اور میں دیش لیکن دیش کا نقصان ہو ایسا آپ نے کبھی کیا ہو ایسا ہم نے کبھی میرے پاس ریپورٹ نہیں اور ایسا میڈیا دیش کے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو میں تو آپ کی ٹیم کو اور سب کو بتائی دوں گا جی بہت بتائی دوں بہت دیش بہت